اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیالیت سے ہوں گے تو شوارما کھانے کا دل کافی دنوں سے چار رہا تھا تو سوچا بنا لیں اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو ریکوڈ کر لیں یہ شوارما پلیٹر بزار سے دس گناہ بہتر اور ٹیسٹی بنے گا اسی طرح سے بنائیں گے ریسیپی فولو پوری اینڈ تک کریں گے تو بہت اچھا بنے گا اور ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسا بنا تھا تو سب سے پہلے میں چکن بنا رہی ہوں چکن کے لیے میں نے ہاف پریسٹ پیس لیا ہے اس کو چھوٹ چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے اور اس کے بعد میں نے لسن لیا ہے اس کو بالکل فائنلی چوب کر لینا ہے آپ نے ساتھ ایک بڑا پہن لیا ہے میں نے اور اس میں لسن ڈال کے صرف دو ٹیبل سپن میں نے آئل کے ڈالنے ہیں اور اس کو تھوڑا سو سوٹے کرنا ہے اور ساتھ ہی چکن ڈال دینا ہے چکن کو تھوڑا سو جب اس کا کلر وائٹ ہو جائے گا تو میں نے اس میں سپائسز ایڈ کر دینا ہے سپائسز اس میں بہت ہی کم یوز ہوں ہے صرف نمک اور چلی فلیکس تو آپ نے تھوڑی سی اس میں سویا سوس تھوڑی سی چلی سوس تقریباً دو دو ٹیبل سپون کے قریب اور تھوڑا سا ہی آپ نے اس میں وینگر دو دو ٹیبل سپون آپ نے یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دینا ہے اور چکن کو کوک کر لینا ہے اچھے طریقے سے جب ساڑا اس کا پانی خوشک ہو جائے تو آپ نے فلیم آف کر دینا ہے تاہی نیسوس شوار میں کی جان ہوتی ہے یہ آپ نے اس کی بلکل بھی نہیں کرنی اس میں بہت ہی ایزی انگریڈینٹس کے ساتھ بن جاتی ہے انگریڈینٹس میں نے منشن کر دی ہیں اور آپ نے پھر یہ ویڈجز کاٹ لینی ہے گاجر اور کھیرے کو لمبالہ باکارٹ کے چار سے پانچ ٹیبل سپون لینے ہے آپ نے سرکے کے اور اس میں ہلکی آنچ پر رکھ دینا ہے کوکو نیکے لیے یہ کچھے پکے اور کھٹے سے بن جائیں گے یہ بہت مزے کے لگتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے شوار ماں کی بریڈ بلے لینی ہے اور اس کو اچھے سے سیکھ لینا ہے اور بس اسیمبل کر لینا ہے اس طرح کھانا چاہیں رول بنا کر تو تب بھی کھا سکتے ہیں مجھے اور میرے ہزبن کو پلیٹر زیادہ پسند ہے ہم زیادہ پلیٹر ہی بناتے ہیں گھر پہ اور یہ بہت ہی مزے کا شوار ماں بنتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیں کہ آؤں گی میں نیکسٹ ویڈیو کو ساتھ ٹیل دن ٹیک ایر اللہ حافظ